موسیقی ہمارے سارے سپریچول یا سارے کسٹمز بینہ کوکونٹ کے پورا نہیں ہوتے ہیں ہم کسی کا سواگت کرتے ہیں کسی کا آبھار وقت کرتے ہیں تو ہم اس کو شریفل کوکونٹ دیتے ہیں تو کوکونٹ ہماری روٹس میں ہی سمایا ہوا ہے تو جاہی رہے اس میں ایسے گن ہوں گے اسی لئے اس کو اس روپ میں اپنایا گیا ہے لیکن میں آج کوکونٹ کی الگ مہیمہ بالوں پہ اس کا پرواہ آپ کی ہیلت پہ اس کا کیا پرواہ ہوتا ہے اس کے ویگانک ادھن کے ساتھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوکونٹ آئل جیسے ہم جانتے جس کو ناریل کہتے ہیں اس کے سب سے باہر والا جوٹ والا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ایکزوکارپ کرتے ہیں پھر ایسے فائبر ہوتے ہیں پھر ایک ہارڈ شیل ہوتا ہے اس کو انڈوکارپ بولتے ہیں اور اس کے اندر سے پھر آپ کا وائٹ کھوپرا نکلتا ہے اس کے اوپر بھی ایک تھک کیوٹیکل ہوتی ہے اور اس کیوٹیکل کو بھی ٹیسٹا بولتے ہیں تھرن براؤن لیئر کی اور اندر جا کے وائٹ ہوتا ہے اور پھر وارٹر ہوتا ہے وارٹر بہت کامنلی پیا جاتا ہے اور جو اندر گٹ ہوتا ہے جسے وائٹ کھوپرا یا گولہ بولتے ہیں وہ کھائے جاتا ہے یہ ڈرائی بھی آتا ہے اور ویٹ بھی آتا ہے اب اس میں ایسا کیا ہوتا ہے کوکنٹ آئل بیسیکلی آئل ہے تیل ہے فیٹ ہے اس میں مکھے روپ سے جو ہوتا ہے آپ کا سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس جو آپ کے لئے اچھے ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف آئل ہے جو اس کے اندر اولیبل ہوتے ہیں اور یہ سیچوریٹڈ آئل لانگ چین فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اور ان کا سائز جو ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے میڈیم سائز کیوں ہوتے ہیں ایسا کیوں میں بتاؤں گا اب اس کی جو پراپرٹیز ہے اس کو انٹی کولیسٹرول ہے کولیسٹرول کے ڈیپوزیشن کو روکتا ہے جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو بننے سے روکتا ہے پھر اس کے بلاوہ اس کے قارن کارڈک ڈیزیز ہائپر ٹینشن اس میں اس کے فائدے ہوتے ہیں دوسرا یہ سیل کا ریجومنیشن کا انٹی آکسیڈیٹشن کا کام کرتا ہے یا آکسیڈیٹیو سٹریس کو کام کرتا ہے کوکونٹ آئل ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے نیورو پروٹین ہوتے ہیں اس کے اندر اس قارن سے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اب اس کی بہت ساری سٹیڈیز کی گئی ہے جیسا کی ہمارے ساؤدرن پارٹ آف انڈیا کے اندر اس کو بہت کام میں لیا گیا ہے اور جو سٹیڈیز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ کی سٹیپل ڈائیٹ کوکونٹ آئل ہے یا کوکونٹ ہے کوکو ہے ان کے اندر کئی پرکار کی بیماریوں کی انسیڈنس ہے ہارڈ ڈیزیز ہے ہائپر ٹینشن ہے پروسٹیٹ کی ڈیزیز ہے بالوں کا جھڑنا ہے کالے بالوں کا ہونا ہے ایسا پرائے کر پایا گیا ہے حالانکہ ڈائریکٹ ایوڈنس نہیں ہے بٹ ایٹ ایس بین فارم تو کارڈک پرابلم ان میں جیسا میں نے بتایا پروسٹیٹ کا سائز کا ہوتا ہے کیونکہ اس کا انٹی ڈی ایس ٹی فیکٹ بھی ہوتا ہے اس لئے بالوں میں اس کا اپیوگ ہوتا ہے اور بالوں میں ہیلپ کرتا ہے اور دوسرا سپیکٹروسکوپک سٹیڈی کی گئی ہے اور سکین سٹیڈی بھی کی گئی ہے جس کے اندر ریڈیو نکلائیڈ اس کو دیے جاتے ہیں اور کوکونٹ آئل کے ساتھ میں اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ہیئر فائبر میں بھی کوکونٹ آئل اینٹر کر جاتا ہے ہیئر فالیکل کے اندر essential ہو جاتا اور ہیئر فالیکل کی سوجن کو کم کرتا ہے اب آتے ہیں اس میں کون کون سے وائٹامینز ہوتے ہیں وائٹامینز میں بی ون بی ٹو بی تھری ہوتا ہے بی فائب بی سکس ہوتا ہے فولیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اسکوربیکی اسٹ منٹ ویٹامین سی ہوتا ہے آئل سولیبل انہے ویٹامین اے ڈی اے ک جسے بولتے ہیں ہم نے ویٹامین دی ہوتا ہے ویٹامین اے ہوتا ہے ویٹامین کے ہوتا ہے آپ کے کوکونٹ آئل کے اندر سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ جو میں نے لسٹ بتائی تھی اس کے علاوہ اس کے اندر نیورو پروٹینز ہوتے ہیں جو فیور کرتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں اور اس میں اتنے پرکار کے ویٹامینز بھی پائے جاتے ہیں اب اس کے اندر کوکونٹ آئل کے کون کون سی چیزیں کیسے کیسے کام میں لی جاتی ہے تو ہم بیسیکلی مینلی کوکونٹ پر کام کر رہے ہیں بھی تو آئل بنتا ہے کوکونٹ جو وائٹ ہوتا آئل بنتا ہے یہ پریونچن آف ہیئر لاز کرتا ہے وونڈ ہیلنگ میں ہلپ کرتا ہے فیجو اور انٹینوشہ میں اس کا اپیوگ آتا ہے اور یہ اس کی سائنٹیفک سٹیڈیز ہیں میں ہر چیز کو سائنٹیفک سٹیڈیز سے سپورٹ کر رہا ہوں جس سے ایک میت کے روپ میں یا صرف کہنے کے روپ میں نہ مانا جائے آپ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان سٹیڈیز پہ سنگ این سیکس کی سٹیڈی ایٹ آل کی سٹیڈی 2002 کی اس کے اوپر جا کے آپ کلک کر سکتے ہیں ایسے ملک جو ہوتا ہے اس کا کوکو ملک ہوتا ہے ڈائریا کے ٹریٹمنٹ میں اورل کونٹرسپٹیو کے روپ میں بھی اون کام ملیا جاتا ہے یہ دو سٹیڈیز اس کو سپورٹ کرتی ہے پلپ اس کا ایفروڈسک ہوتا ہے ریلیف آف ریشز کاؤز بائی ایچ آئی وی اینڈ ایڈز کے اندر کام میں آتا ہے یہ تمام پرکار کی سٹیڈیز کوکو نٹ کے فیور میں ڈیفرنٹ سٹیڈیز ہے جو کی گئی ہے جن کو آپ پب میٹ پہ یا انٹرنیٹ پہ جا کر کے ان سٹیڈیز کو کنفرم کر سکتے ہیں اور آپ کو سینٹیفک ایویڈنس ملتا ہے کہ یس کوکو نٹ آئیل کا ایسے ہی اپیوگ نہیں ہو رہا ہے پھر اس کے بعد میں سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ سب سے زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے باقی دوسرے آئیل کے کمپیزن کے اندر اس کے اندر سب سے زیادہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے پھر آتا ہے کہ ہیئر اس کے بینیفٹ کیا کیا ہے کہ ہم چونکہ بالوں کے سندھر میں مینلی بات کر رہے ہیں تو بالوں کو اس کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے بال میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو فائبر ہیئر فائبر جو باہر ہے جو مرت سٹرکچر ہے دوسرا ہیئر فائبر بنانے والی ہیئر کی جڑ ہا نا ہیئر فالیکل جسے ہیئر جڑی بولتے ہیں وہ ہیئر فالیکل جیوت سٹرکچر ہے وہ ہی آپ کے بالوں کا نرمان کرتی ہے کامپلیکیٹڈ میکنیزم ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کو سگنلز ملتے ہیں سٹیم سیلز ہوتی ہیں اور یہ بالوں کے مکھے روپ سے گرنے کا انڈوجینٹک الوپیشا میں ٹیسوسٹرون ہے جو ڈی ایسٹی میں کنورڈ ہوتا ہے ڈی ایسٹی بالوں کی تھننگ اور ارلی اپاپٹسس کر کے بال کو جھڑا دیتا ہے اور آپ کو الوپیشا ہو سکتا ہے تو ایسے میں اس کے کیا فائدہ ہیں تو ہیئر فائبر پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہیئر فائبر پہ اس کے کیا کیا فائدہ ہیں سٹیڈیز نے پرو کیا ہے چونکہ یہ لانگ چین میڈیم سائز فیٹی ایسٹڈ ہوتا ہے تو اس کا جو مولیکل چھوٹے سائز کا ہونے کے قرن ہیئر شافٹ میں انٹر ہو جاتا ہے اس کی کیوٹیکل ہوتی ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے تھوڑھ گھس کر کے اندر چلا جاتا ہے وارٹر کنٹینڈ کو کم کرتا ہے کیونکہ ہائیڈرو فوبک ہوتا ہے تو ہیئر سٹرانگ ہو جاتا ہے اور اس کے جو پروٹین ہے ہیئر فائبر کے پروٹین کے ساتھ مل کے ایک بانڈنگ بناتے ہیں اور ہیئر فائبر کو سٹرانگ کرتے ہیں جس سے جو بال ٹور جاتے ہیں جو سپلٹ ہیئر کی بہت کامن پرابلم ہے وہ اس سے سوال ہوتی ہے پھر یہ کیا ہوتا ہے دوسرا اس کا ہو گیا ایک تو اندر انٹر ہو گیا اندر انٹر ہو گیا پروٹین کے ساتھ میں بانڈ بنایا اور سٹرانگ بنایا دوسرا اندر ہو گیا ہائیڈرو فروبک پروپرٹی ہونے کے کاران وارٹر کم کر دیتا ہے تو فردر یہ سٹرانگ ہو جاتا ہے تیسرا کیا کام کرتا ہے it makes a coating تو it acts like a conditioner جیسے فریزی hair ہے کمجور بال ہے فریزی dry hair ہے اس کے اوپر یہ کوٹ کا کام کرتا ہے کوٹ کے کام کرنے کے اقارے جو external trauma ہوتے ہیں frictional injuries ہوتی ہیں وہ frictional injuries کم ہو جاتی ہیں اور اس سے بالوں کا ٹوٹنا کم ہو جاتا ہے پھر آتا ہے how repeated trauma in chemical damages the hair shaft اب آپ پر نمکوں میں سمجھاتا ہوں کہ hair shaft کیسے damage ہوتی جو میں بات کر رہا تھا usually hair ایسی ہوتی اس پر shingles ہوتے ہیں یہ shingles ایک دوسرے پر چپکے رہتے ہیں اور smooth hair fiber ہوتا ہے لیکن repeated trauma سے کیا ہوتا ہے یہ shingles اکھڑ جاتے ہیں اور ایسے open up ہو جاتے ہیں جو ایسے close ہوتا ہے وہ ایسے open up ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ close ہے یہ آپ نے دیکھا یہاں پر open ہو گیا تو یہاں پر space بن گیا اور اس کے through chemicals اندر انٹر ہو جاتے ہیں cortex کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کو damage کرتے ہیں اب اس کو آپ سمجھئے گا کہ یہ دیکھ شنگلز بند ہیں ایک دوسرے سے close approximated ہے تو کیا ہوئے گا بہار کی جو بھی ultraviolet laser اس سے جو sun damage ہوتا ہے وہ رک جائے گا انی پرکار کے جو pollutants ہے وہ رک جائیں گے water کی entry جا کر کے جو اس کو weak بنتا ہے وہ رک جائے گا لیکن یہ دیکھیں open up ہوا تو sun damage ہوگا pollutants اندر چلے جائیں گے harmful chemicals اندر چلے جائیں گے die کے chemicals چلے جائیں گے اور water اس کے اندر جا کے اندر enter ہو کر کے اس کو weak کرے گا تو repeated trauma یا rough hair fiber ہونے کے کارن یہ damage ہوں گے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ oil نے کیا کیا oil کیا کر رہا ہے ایک تو اس نے کوٹنگ کری اور دوسرا oil اندر enter ہو گیا یہ oil اندر اندر ہو گیا اس کے انٹر ہونے سے یہ hair fiber strong ہو جاتا ہے اور یہ finally conditioner کا کام کرتا ہے کوٹنگ کا کام کرتا ہے تو میں نے آپ کو پوری mechanism بنائے کہ بال کتنا کس طریقے سے rough ہو جاتے ہیں rough ہو جانے سے shingles open ہو جاتے ہیں shingles open ہونے کے قرآن harmful chemicals اندر چلے جاتے ہیں coconut oil اس کے اوپر کوٹنگ کا کام کرتا ہے اب آتا جیسا میں نے hydrophobic بتایا تھا کہ hydrophobic means پانی کو repel کرتا ہے جہاں یہ جائے گا وہاں سے پانی بھاگ جائے گا تو hair fiber کے اندر جب oil چلا جاتا ہے تو اس کے اندر کا water extra water جو ہوتا ہے وہ بھار نکل لیاتا ہے so it becomes strong اب ایک اور کام کرتا ہے کہ یہ جو hair follicle کا موہ ہے یہاں سے means یہ hair follicle root کا چھید ہے جس میں سے بال نکلتا ہے تو یہ اس کے بیچ جو space ہے یہ جو space دیکھتے ہیں means بال کے بیچ میں اور اس کے pores کی دیوار کے بیچ میں ایک space ہوتا ہے اس کے چاروں طرف یہ coating بنا لیتا ہے ایک cap بنا لیتا ہے cap بنا لینے سے harmful chemical اس کے اندر root کے اندر نہیں جا پاتے ہیں تو یہ ایک اورو دکھا ہے ایک دیوال کا کام کرتا ہے جس سے کی جو بھی آپ کے pollutants ہے ڈائی ہے chemicals ہیں سمدر میں دیا آپ نہاتے ہیں swimming pool میں نہاتے ہیں تو chlorine وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو hair follicle میں اندر جانے سے روکتا ہے یہ آپ کا ایک اور فائدہ ہو گیا اب اس کے بعد میں آتا ہے کہ میں نے hair fiber کے بتایا بالوں کی جڑک کے فائدے بتایا اب میں جو چمڑی ہے اس کے فائدے بتاتا ہوں چمڑی میں جو dryness ہوتی ہے اس کو روکنے کا کام کرتا ہے خجلی itchy scalp ہوتا ہے dryness کے کاران اس کو روکنے کا کام کرتا ہے skin کی health کو better کرتا ہے اور gentle massage کرنے سے circulation بڑھتا ہے اور جیسا بتایا improve the circulation یہ اس کے scalp کے فائدے ہوتے ہیں now how to use اب یہ آتا ہے کہ اس کو کس کس روپ میں حالانکہ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ coconut oil کو آپ کھا سکتے ہیں سبجیوں میں لے سکتے ہیں اس کا بہت سارے جو cosmetics ہے اس کے اندر اپیوگ ہوتا ہے اس کو آپ direct oil لگا سکتے ہیں oil کیسے کیسے لگا سکتے ہیں نہانے کے بعد لگا سکتے ہیں نہانے کے پہلے لگا سکتے ہیں دو گھنٹے پہلے a night before پرائے کر جو میں advise کرتا ہوں week میں ایک اے دو بار pre head wash either a night before اور two three hours before آپ کو اس کو apply کرنے سے conditioner کا کام کرتا کیسے کرتا جو میں نے آپ کو بتایا اب آپ اس کے hair mask بنا سکتے ہیں اس کو آپ castor oil کے ساتھ ملا سکتے ہیں بھرنگ راج تیل کے ساتھ ملا سکتے ہیں بھرنگ راج کا جو رس ہوتا اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں onion کے رس کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ it can work as a vehicle اور اس میں un-ayurvedic چیزوں کو آپ ملا سکتے ہیں کی مہیمہ کا باکھان کیا coconut oil ایک سب سے اچھا سب سے زیادہ کام میں لیا جانے والا اور بالوں کے لیے health کے لیے چمڑی کے لیے سب سے زیادہ اپیوگی تیل ہے تو آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں Thank you موسیقی